بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے ہجری سال کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا ہے مسلم دنیا جب نئے ہجری سال کا حیر مقدم کر رہی ہے مسجد الحرام میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب غلاف کعبہ کو تبدیل کیا گیا ہے حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیہ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کی زیر نگرانی کنگ عبدالعزیز کسوہ کمپلیکس کے ماہرین کی ایک ٹیم نے یہ کام مکمل کیا عرب نیوز اور الہباریہ کے مطابق غلاف کعبہ کو باندھنے والے سنہری کڑوں کو ہٹانے پرانے غلاف کی جگہ نئے غلاف کی تبدیلی کے عمل میں تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں نئے غلاف کعبہ کی تیاری پر تقریباً پچیس میلین سعودی ریال لاغت آئی ہے اس میں آٹھ سو پچاس کلو گرام ہام ریشم استعمال ہوا ہے سو سے زیادہ ہنرماند کاریگروں نے غلاف کے پچپنٹ ٹکڑوں کی تیاری پر کام کیا اور ہر ٹکڑے کی کڑائی میں ساٹھ سے ایک سو بیس دن لگے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک سو بیس کلو گرام سونے اور سو کلو گرام چاندی کا داگہ استعمال کیا گیا غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کے میار کو جانچنے کے لیے لیبائیٹری موجود ہے اس سے قبل کنگ عبدالعزیز کی سوہ کمپلیکس سے غلاف کعبہ کو مخصوص ٹرکوں اور گاڑیوں سے مخصوص راستے سے جلوس کی شکل میں مسجد الحرام تک لایا گیا غلاف کعبہ کو مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے متاف تک پہنچانے کے لیے مخصوص راستے کا تائین کیا گیا تھا ادارہ مور حرمین شریفین کی جانب سے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے پندرہ افراد کو فنی تربیت فراہم کی گئی جن میں غلاف کعبہ تیار کرنے والی فیکٹری کے انجینئرز اور فنی شعبے کے ماہرین شامل ہیں واضح رہے کہ غلاف کعبہ تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو علیدہ علیدہ کعبہ کے بھلائی حصے پر لائی جاتا ہے جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے یہ عمل چار مرتبہ باری باری دہرائی جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے عرب نیوز کے مطابق اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ ہر سال حج کے دوران نوزل حج کی صبح کو خجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا گزیشتہ سال اعلان کیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب اب ہر سال یکم محرم الحرام کو منقد ہوگی اس کے علاوہ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیہ ڈاکٹر عبد الرحمن صدیس نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب سے حطاب میں کہا کہ غلاف کعبہ کے حوالہ سے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس اکیڈمی قائم کرنے کا سٹریٹیجک منصوبہ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اکیڈمی میں سعودی نوجوانوں کو حصوصی کورس اور ترتبیت دی جائے گی اس کے ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ کل جدہ اسلامی بندرگاہ کے ذریعے حجاج اکرام کا آخری گروپ وطن روانہ ہو گیا ہے مملکت سے روانگی کے وقت حجاج اکرام کو توفے کے طور پر قرآن پاک کے نسخے دیئے گئے سرکاری حبر رسائی جنسی ایس پی اے کے مطابق دو ہزار سوڈانی آزمین آخری گروپ میں روانہ ہوئے جدہ بندرگاہ سے روانہ ہونے والے حجاج کی تعداد چھے ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئی ہے سوڈانی حجاج نے سعودی عرب میں قیام کے دوران فراہم کی جانے والی حدمات کی تعریف کی ہے آخر میں عمرہ کے حوالے سے تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں بیرون مملکت سے عمرہ ظاہرین کی آمد کل سے شروع ہو گئی ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ این امیگریشن جوازات کی جانب سے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی بیرون مملکت سے عمرہ سیزن کا آغاز یکم محرم الحرام 1445 ہجری سے کیا گیا ہے حج سیزن کے احتتام کے ساتھ ہی بیرون مملکت سے عمرہ ظاہرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے احبار 24 کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے تمام انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سرحدی چوکیوں اور بندرگاہوں پر جوازات کے کاؤنٹرز کھول دیے گئے ہیں جہاں عمرہ ظاہرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی جانب سے عالی تربیت یافتہ عملے کو متین کیا گیا ہے تاکہ عمرہ ظاہرین کو امیگریشن کے مراحل میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے سعودی عرب سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل ہیلا ڈیجیٹل باکس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ